ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں اللہ اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح اپنے اولیاء کی دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے تو ماں جیسی بھی ہو بچوں کے لیے دعا کرتی رہے گا مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی میری دو سال تین سال کی عمر ہوگی یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی والدہ کے ساتھ بستر پہ اکٹھا سوتا تھا تو کئی مرتبہ رات کو میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ والدہ بستر پہ نہیں ہے تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تو مجھے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا کہ والدہ نے بستر کے سرہانے کی طرح مسلح بچھایا ہوتا تھا اور نفل نماز پڑھ رہی ہوتی تحجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی پھر میری والدہ کی عادت تھی کہ وہ آخیر پر انچی آواز سے دعا مانگتی تھی جہر سے دعا مانگتی تھی اور دعا میں وہ بڑے بھائی سے دعائیں کرنی شروع کرتی تھی اور نام لے لے کے ہر بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتی رہتی تھی اور میں سب دعائیں سنتا رہتا تھا مجھے اس زمانے میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ یہ دعائیں ہیں کیا اس کو نیک بنا دے اس کو یہ کر دے اس کو وہ کر دے مجھے نہیں پتا تھا کیا امی مانگ رہی ہے میں تو صرف نام سنتا تھا سب کے اور انتظار کرتا تھا کہ میرا نام امی کب لے گی جب آخیر پہ چونکہ میں بہن بھائی میں سب سے چھوٹا تھا جب امی میرا نام لے کر دعا کرتی تھی تو میں سکون سے پھر بستر پہ سو جاتا تھا یہ والدہ کی تحجد کی وہ دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت فرمائی میری جہالت پہ پردے ڈال لیے اور اللہ تعالی نے دنیا میں مجھے عزتوں سے نوازا یہ والدہ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ بخاری شریف لوگ پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ بچپن میں نابینہ ہو گئے تھے آنکھوں کے برائی سے لی گئی تھی کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کی والدہ نے ان کے لیے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے امام بخاری کو دوبارہ بنائی عطا فرما دی اور اتنے بڑے وہ محدث بن گئے تو ماں کی دعا جنت کی ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے